اللہ الرحمن الرحیم لیئر ویل ویشیرز آج کل خوب گرمہ گرم خبریں آ رہی ہیں اور میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویل ویشیرز سے شیئر کروں آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ اٹھائیس ایک دوزار اکیس کو جبکہ تحصیب دار کا ریٹن ٹیسٹ ہونے جا رہا تھا تو ایک بہت بڑا سیکنڈل سامنے آیا انٹی کرپشن نے کاربائی کی جے آئی ٹی میدان میں آگئی بہت کچھ میڈیا میں آیا لیکن اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گناہگاروں میں شامل ملزم بھی اور مدیبی گناہگاروں میں شامل ملزم بھی اور مدیبی تیرا انصاف دیکھا اور عدالت چھوڑ دی ہم نے تو اسی طرح ہوا بہت کچھ اور صرف ایک انٹی کرپشن انسپیکٹر کی پوسٹ جو ہے اس میں کچھ لوگ پکڑے گئے اور باقی سب لوگ کلیر ہو گئے اب لیک پیپر کا ایشو بھی اسی طرف جا رہا ہے جب یہ پہلے ایکٹیوٹی ہوئی تو مجھے یہ ضرور پتا چل گیا میرے دن کھٹکا کہ یہ لیک پیپر والے بھی سب کلیر ہو جائیں گے اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ پیپر دوبارہ نہیں ہوگا کیونکہ اب پی پی ایس سی کی بورڈ پر بہت کچھ ایسا ایڈیکیٹ کیا جا رہا ہے ان میں لیک پیپر کے ریٹن ٹیسٹ اور انٹریو کا دکھر آ رہا ہے تو اب آپ امیدیں چھوڑ دیں کہ یہ پیپر دوبارہ ہوگا یہ آپ کے لئے پلس پوائنٹ بھی ہے اور آپ خوش قسمت ہیں کہ دوزاریکیس کی سیلیکشن جو ہے وہ آپ کے قریب قریب ہے جس میں چونتی سو تئیس سیٹیں ہیں اور آپ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس طرح متوجہ ہو جائیں کیونکہ یہ سیٹ لازمی پر کیے جائیں گی اور دو مہینے تک یہ پراسس شروع ہونے کی بہت امید ہے تو آپ نے حمد نہیں آدنی کیونکہ بعض کا جو رکاوٹے آتی ہیں وہ رستہ بدلنے کے لئے آتی ہیں اور جب ہم رستہ بدلتے ہیں یا دوبارہ سے ہم ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہی سفر ہمارے لئے کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلی سیلیکشن جو ہے وہ آپ کے لئے کامیابی کی خبریں لائیں گی تو ڈیئر ویل ویشن ستائیس ستائیس مارچ کے پیپر بھی کینسل ہو گئے سٹینو گریفر کے تو اب یہ کوئی امید سامنے نظر نہیں آئی آ رہی کہ سلامیت یا اردو کا یا تحصیل دار کا کوئی ریٹن ٹیفت ہونے جا رہا ہے اب یہ سب کچھ ہوگا تو یہ عید کے بعد ہی ہوگا تو ڈیئر ویل ویشن اب میں آپ کو یہی ڈریکشن دینے آیا ہوں آج کہ آپ نے اپنا تمام جو سلسلہ ہے وہ نئے سیرے سے شروع کرنا ہے اور مایئوسیوں کو ایک طرف رکھ کے تیاری کرنی ہے ڈیئر ویور اچھی خبریں یہ ہیں جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہیں کہ بہت سارے پیپرز کے ریزنٹس آ رہے ہیں جت میں زولوجی، پولٹیکل سائنس، سیکالوجی کے ریٹن ٹیسٹ کے آ چکے ہیں اور اس سے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ عربی اور لائبریری سائنس کے فائنل ریزلٹ بھی آ چکے ہیں میں اس سلسلے میں نادیہ حسن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو گئی اور میں اس کا مشکور ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا نادیہ آپ نیا سفر کرنے جا رہی ہیں تو لہٰذا اب اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے پہ کے نہج پہ ڈال دو اور اپنی پرفارمس کو اس طرح رکھنا کہ آپ ایک اچھے اور عظیم ٹیچر کے طور پہ جانے جائیں لیئر ویور کچھ سوالات بھی آئے ایج لیمٹ کے بارے میں تو پاورڈ نائنٹین کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ کی جو ایج ہے لیمٹ وہ انشاءاللہ بڑھ جائے گی کمت کم مجھے امید ہے کہ پانچ سال آپ کو مزید مل جائیں گے لیئر ویور شر ایک اور جو پولیس انسپیکٹر کے حوالے سے بات آ رہی ہے اس کا ٹائٹل بدل دیا گیا ہے اب پولیس انسپیکٹر کی برتی جو ہے وہ بھی کچھ مشکوک ہوگی ہے ایک امنڈمنٹ آئی ہے جس کے تحت اب یہ امنڈڈ ایکٹر دوزار اکیس کے تحت پولیس سب اس اپیکٹر کے بجائے اسسسنٹ پولیس سب انسپیکٹر برتی کیا جائیں گے حالانکہ آپ کی یہ ایڈ پہلے کی آ چکی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے شاید ایڈ آئے اور آپ اس کی بھی تیاری دین میں رکھیے گا بہت سارے لوگ دعاوں میں یاد رکھتے ہیں میں ان کا مشکور ہوں اور مشکور رہوں گا اور ان سے یہی کہوں گا کہ آپ کی محبتیں جو ہیں انشاءاللہ اور جو آپ کی دعائیں ہیں وہ مجھے انرڈی دیتی رہتے ہیں اور آپ ان دعاوں میں مجھے یاد رکھتے ہیں ان میں سحر خان کا بڑا نام ہے قوم العظم بہت یاد کر رہی ہیں مشر رو نے پھر یاد فرمایا ہے اس کے علاوہ نزاکت علی، عمر فاروق اور عرشت سیال بہت دعائیں دیتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ نہیں دیتے میرے سارے ویل بشت مجھے دعائیں دیتے ہیں اس کی وجہ سے میں اس عمر میں بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہوں یہ آپ کی محبتیں اور جذبیں ہیں آخر میں پھر ایک آپ کو اخلاقی سبق کی طرف لے کے جا رہا ہوں میری عادت ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھاتا رہوں ڈیئر ویل بشت لالچ بہت بری چیز ہے اور لالچ ہی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے تو یہ دنیا چار دنوں کی ہے لالچ سے بچیں اور اپنی آخرت کو یاد رکھیں بابا بلے شاہ نے بہت درست فرمایا بہت ساری دعاوں کے ساتھ خدا حافظ میرے چینل کو دیکھتے رہے گا مناسب سمجھے تو سبکرائب کرتے رہے گا آپ کی محبتوں کا ثبوت ملتا رہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ